اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف علی تو دوستو آج کے اس ڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں ریڈمی کے نوٹ نائن کے بارے میں اب یہاں پر دیکھا جائے تو ریل می کی جو سیک سیریز ہے تمام کنفرمیشن جائے اس کے آ چکے ہیں تو یہاں پر ریڈمی کیسے پیچھا رہ سکتا تھا یہاں پر اس کے کچھ لیکس اور رومر بگرہ سامنے آ چکے ہیں ریڈمی کے نوٹ نائن کے اوپر اور یہاں پر اس کی ایک ایمیج بھی لیک آؤٹ کر دی گئی ہے یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے واضح طور پر دیکھ رہا ہے کہ ہمیں بیک میں کوارڈ ریئر کیمرہ ساتھ دینے والا ہے ڈیزائن کافی یونک دیا گیا ہے اور کلر کمپیٹنشن بہت زیادہ کمال کر آنے والا اس سمارٹ فون کے ساتھ میں جہاں پر دیکھا جائے سکتا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے ہمیں بیک میں سکوار جو کیمرہ دیزائن ہے وہ دینے والا ہے تو جو کہ ایک اچھی لیک کے ساتھ میں آنے والا ہے یہ سمارٹ فون ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس کے کچھ اور بھی لیکس آؤٹ سامنے نکل کر آئے ہیں جیسے کہ پرائز یا پھر لانچ ڈیٹ کے بارے میں تو یہاں پر میں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں سب ڈیٹیل دینے والا ہوں ویڈیو کے دیکھتے رہی ہے ان تک کیونکہ آپ کو جو ہے سب جانکاری ملنے والی ہے لیکن یار اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیتے رہتے ہیں اور گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے یار ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے یار بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے فیزیکل اوورویو کے بارے میں تو جہاں پر ہمیں بیک میں ایک گلاوسی دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک بہت زیادہ کمال کی لک کے ساتھ میں آنے والا ہے یہ سمارٹ فون کوارڈ ریئر کیمری سیٹ اپ ساتھ میں ریڈی فلیش بات کر لیتے ہیں یہاں پر فرنٹ کی تو یہ جو سمارٹ فون ہے ہمیں ایک پنچھوڑ ڈسپلی پروائیڈ کرنے والا ہے جہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے ایک 6.5 انچز کا IPS LCD والا پینل جو ہے پروائیڈ کرنے والا ہے اور یہاں پر ہمیں جو ہے کورنگ گولیلہ گلاس کی پروائیڈکشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی ایک سنگل کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ ان ڈسپلی کیمرہ ساتھ میں آنے والا ہے بات کر لیتے ہیں یہاں پر مینڈ کیمرہ کی ابھی تک یہاں پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ جو سمارٹ فون ہے ابھی تک کیمرہ کے بارے میں کچھ بھی نیوز یا پھر اپ ڈیٹ وغیرہ نہیں آئے سامنے اور یہاں پر اندازہ یہی لگایا سکتا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے یا تو ہمیں 48 میگا ویسل کا سنسر دینے والا ہے یا تو 64 میگا ویسل کا اگر یہاں پر 64 میگا ویسل کا دیتا ہے تو یہ ایک اچھی ٹکر دے پائے گا ریل می کے سک سیریز کو تو یہاں پر بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے فرنٹ کی تو یہ جو سمارٹ فون ہے ہمیں ایک 16 میگا ویسل کا سیل فی شوٹر دے سکتا ہے بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے ویرینٹ کی تو یہ سمارٹ فون ہے الگ الگ ویرینٹ میں دیکھنے کو ملے گا جہاں پر 3 جی بی کے ساتھ 32 جی بی 4 جی بی کے ساتھ 64 جی بی اور 6 جی بی کے ساتھ 128 جی بی والا ویرینٹ جو ہے پروائیٹ کیا جائے گا بات کر لی تھے سمارٹ فون کے پروار فورمس کی یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے پرسیسر کیسا دینے والا ہے تو یہاں پر ایک نیو ساوینی نکل کر رہی ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے میں قوالکوم کی چپتر پروائیٹ کرنے والا ہے جو کہ قوالکوم سنیب بریpoon 720 G کے ساتھ میں آنے والا ہے اب یہاں پر یہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہاں پر ایکسپیکٹرڈ کہا جا سکتا ہے تو دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں اسمارٹ فون کے او ایس اور یو آئی کی تو انڈرویڈ ٹائن ہی دیا جائے گا اسمارٹ فون میں جہاں پر ای ایم یو آئی دیا جائے گا بات کر لیتے ہیں اسمارٹ فون کی بیٹری کاپسٹی کی تو یہاں پر ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ جتavoir فون ہے کتنی بیٹری پروائیڈ کرنے والا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جتrobi ٹائپ ٹائپ سی کی کنیگٹیوٹی دیکھنے کو مل جائے گی 3.5 ایم ایم آڈیو جیک بیٹی آ جائے گا تو دوستو یہاں پر میں نے جو ہے اس کے کچھ لیکس جو ہیں بتا دی ہیں آپ یہاں پر یہ جو ہیں کنفرن نہیں ہے ہاں یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے ایسے سپیسیگیشن کے ساتھ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہاں پر بات کر لیں سمارٹ فون کی پرائزنگ کی تو انڈیا میں جو 3 جبی کے ساتھ 32 جبی والا جو ویرینٹ ہے اس کی پرائز ہے کئی 8 سے 9000 روپے کے درمیان میں تو یہاں پر پاکستانی مارکٹ میں یہ جو سمارٹ فون ہے 25 سے 28000 روپے کی پرائز کے راؤنڈ بارٹ میں ہی رہنے والا ہے تو یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یار 4 جبی کے ساتھ 24 جبی والا جو ویرینٹ ہے وہ 28000 روپے کی پرائز میں آتا ہے تو میں کہتا ہوں تباہی مچانے والا ہے پاکستانی مارکٹ میں اور یہاں پر ایک اچھا کمپیریزن بن جائے گا ریالمی کے 6 اور ریڈمی کے نوٹ 9 میں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں لانچنگ ڈیوٹ کے لئے کر دیجے جو سمارٹ فون ہے انڈیان مارکٹ میں مارچ کے مہینے میں لانچ کیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستانی مارکٹ میں مارچ کے لاسٹ ریک یا پھر اپریل میں آئی جائے گا تو دوستو یہ تھے کچھ لیکس اور نیوز وغیرہ اس نئے سمارٹ فون کے بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رہا ہے اس نئے سمارٹ فون کو لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو میں پاس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ ہم جائے آپ کے لئے ایسی لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آتے رہیں گے تو اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندر بات